انجیر خاؤ جوڑوں کا درد گائب ہو جائے گا روٹیوں کے دربے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائی گی جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھا پا دیر سے آتا ہے اور جوان نظر آتے ہیں تنگ جینز استعمال نہ کرو چہل قدمی ضرور کیا کرو ادرک والی چائیں ضرور پیئے آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبی اور پالک کا استعمال زیادہ کریں انسانی جسم میں موجود نمک کا تیز آپ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی پگلا سکتا ہے روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہترین ہو جائے گا پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ ستر شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے روزانہ کچھی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے دائمی قبض والے مریض جب بھی عمرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں سب عدویات چھوڑ کر صرف عمرود کھانا شروع کر دیں دائمی قبض سے نجات مل جائے گی تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں زن، زر، زبان اور زمین عمرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیر آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ایک کہوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے لیمو کے چلکے ضائع نہ کریں جمع کریں واشنگ مشین میں ڈال دیں اور مشین کو چلا دیں ساری جمع ہوئی میل نکل جائے گی شادی کی بندس کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو روزانہ سو مرتبہ یا لطیفوں اول و آخر دروت شریف کے ساتھ پڑے انشاءاللہ بندس ٹوٹ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے بنا فرمایا ہے کہ وہ مومن کا نور ہیں ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے خواب میں بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملے نفع حاصل ہو ہاتھوں میں پیلا ہٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں اگر دانت ٹیڑے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کریں دانت سیدھے ہو جائیں گے سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو ساف کرتا ہے مالٹا خانے سے انسان جسمانی بیماری سے محفوظ رہتا ہے دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادہ بھی تقریباً اسی سال تک بھرکڑا رہی گی جان بوچ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانورو پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے قبلہ شریف کی طرف مو کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے سبز رنگ گوھر سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شکشیت میں نکھار آ جاتا ہے ناکھن پر لیموں کے چلکے رگڑ دو ناکھن مضبوط ہو جائیں گی دن میں پانچ مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں اس سے دماغ پر سکون ہو جاتا ہے جس گھر میں ساپ بچے پیدا کر دے وہاں مسئبتیں زیادہ آتی ہیں سبو کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی بار بار پیشاپ کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانگ بھونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گھڑ کھا لیں دو ہفتے لگاتار کریں پیشاپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خوشکی دور ہو جائے گی جن لوگوں کو ہمیشہ بلگن کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں روزانہ چار خجوریں کھا کر کمزودی سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم پانچ کیلے کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا کمزور حازمے والے افراد کیلہ کھانے سے گریز کریں ملک شکریہ